اسلام علیکم دوستوں انوکھی کانٹینٹ سیوینٹس اس کے چینل میں میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو انوکھی ہسی کی آخری کیس سنانے جا رہا ہوں پاپا کی بات پر امی نے پاپا کو کہا کہ سنو جی میں نے بھائی جی کو منع کر دیا اور کہا کہ ہم پانچ سال کے بعد مہرین کا رشتہ تیہ کریں گے اس حرصے میں ہماری مہرین کی تعلیم مکمل ہو جائے گی اب آپ بول رہے ہیں کہ ایک اور رشتہ ہے آپ ان کو منع کر دیں امی کے اس جواب کو سن کر ابو خاموشی کے ساتھ سو گئے پھر زندگی دوبارہ نارمل روٹین پر آ گئی میں مہرین اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے یونورسٹی چلی گئی کیونکہ میرا کالیج مکمل ہو گیا تھا پڑھائی لکھائی میں میں بہت زیادہ قابل تھی یونورسٹی کا ہر آسائنمنٹ بروقت مکمل کر لیا کرتی تھی ہماری یونورسٹی میں ایک سعودی پرنس بھی پڑھتا تھا یہ واقعی میں پرنس ہی تھا وہ اس لیے کہ اس کا ایڈمیشن پاکستان گورنمنٹ نے کرایا تھا اور جب بھی وہ اپنے گھر سے یونورسٹی آیا کرتا تھا تو دو تین پلس کی موبائلیں اس کی گاڑی کے ساتھ ہوتی تھی چند دن کے بعد ہمارے استادوں میں سے ایک استاد کی نوکری کی مدد پوری ہو گئی انہوں نے باقی استادوں اور صرف ہماری کلاس کو دعوت پر مدون کیا جس میں یہ پرنس بھی آیا ہوا تھا سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے میں بھی ایک دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی باتوں باتوں میں میری دوست سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس پر مجھے کھل کلا کر ہسی آ گئی اچانک سے اس پرنس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو پھر کیا تھا یہ پرنس میری ہسی دیکھ کر میرا دیوانہ بن گیا اگلی صبح وہ پرنس میرے گھر آیا ہوا تھا اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے کے لئے تو یہ پرنس ان کی بات مان گیا ماننا بھی تھا کیونکہ ہماری یونورسٹی مکمل ہونے میں پورے پانچ سال کا عرصہ تھا اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ سب لوگوں کو سعودیہ لے جاؤں گا اور وہاں آپ سب کا ایک نیا دوسرا محل بنا کے دوں گا اور آپ سب کو نیشلی ٹی بھی دلاؤں گا چنانچہ امی اببو کو پہلے تو اس کی بات چھوٹ لگی پھر اببو نے اپنے ذرائع سے تفتیش کی تو یہ واقعی پرنس نکلا اببو نے امی سے بات کر کے اس کو فون کیا اور میرا رشتہ اس کے ساتھ پکا کر دیا ٹھیک پانچ سال کے بعد ہماری تعلیم مکمل ہوئی اور ہمارا نکاح ہوا آج ہم سب سعودی شہری بن کر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں پہلے دوستوں یہ تھی انوکی ہسی کی آخری کیسٹ اگر آپ کو یہ کیسٹ اچھی لگے تو اس کو زیادہ سادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل انوکی کانٹینٹ سیونٹ سے اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کو اس جیسی اچھی اچھی کانیاں سنا سکوں جزاک اللہ السلام علیکم